جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بتائیے جی مجھے بارک اللہ حفیق آپ کو آباد میری آ رہی ہے انشاءاللہ بزناللہ جی جی آ رہی ہے حمد اللہ چلیں جزاک اللہ خیر بس ایک منٹ مجھے دے دیں جی میں اس کو ذرا سپوٹلائٹ کر دوں چلیں الحمدللہ اچھا جی بات ہماری ہو رہی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر یا چھپی طور پر کوئی بھی ایسی گناہ کی بات ہو تو آپ اس کو چھوڑ دیں ان اللہ بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ کو گناہ کو وہ کما رہے ہیں یعنی وہ لوگ جو گناہ کو کما رہے ہیں سی جزاؤنا ان قریب جزا دیا جائے گی ان کو بما کانو یا قطاریفون اس چیز کے بقدر جو وہ برے کام کر رہے ہیں ایک طرف ہے اقطاریفوں کا مطلب ہوتا ہے برے کام یعنی کام کرنا کوئی برا کام کرنا تو اس لیے فرمایا کہ جو وہ برے کام کر رہے ہیں ان کا جو بھی معاملہ ہوگا وہ ان کو دیا جائے گا اور اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْقُلُوْا اور آپ نہ کھائیے مِمَّا اس سے لم يُذْكَرِ اسم اللہ ہی نہیں پڑا گیا جس پر نام علیہی اس پر وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَفِذْكُنْ البتا گناہ ہے اللہ کہتے ہیں یعنی ایسا مال جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو آپ اس میں سے کچھ نہ کھائیں وَإِنَّ شَيَاطِينَ اور بے شک شیاطین لَيُوْحُونَ البتا وہ بحی کرتے ہیں الَا أَوْلِيَائِهِمْ اپنے ساتھیوں کی طرف لِيُجَا دِلُوْكُمْ تاکہ وہ آپ سے جھگڑا کریں اس میں جو شیاطین ہے شیاطین سے مراد عام شیاطین نہیں ہے بلکہ شیاطین سے مراد انسانوں میں موجود شیاطین ہیں خاص طور پر یہودی کہ یہودی اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول سے یہ باتیں کرو ان سے یہ سوال پوچھو تاکہ وہ آپ سے جھگڑا کریں ایون آج بھی ہمارے اندر ایسے معاملات موجود ہوتے ہیں کہ بعض لوگ ان کی طبیعت اس قسم کی ہوتی ہے کہ ان کے بھوم سے کوئی نہ کوئی ایسا کلمہ نکلتا ہے جس کی وجہ سے کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی آگ بھڑک اٹھتی ہے کوئی نہ کوئی لڑائی جگڑا ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو بنیادی طور پر اصل میں شیاطین کے ساتھ ان کی الیکسلہ کتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ ان کے کان میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ڈالتے رہتے ہیں تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بجانا چاہیے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ جو کوئی مردہ ہے پھر ہم نے اس کو زندہ کیا وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا لہو اس کے رئیے نوراً ایک روشنی یمشی بھی وہ اسی روشنی کے ساتھ چلتا ہے فِن ناسی لوگوں میں کمن کیا وہ ایسے کمم مصالوہو کیا وہ اس کی طرح کا ہو سکتا ہے فِذ ذلومات جو کوئی اندھیروں میں ہے لئی سبی خارجی منہا وہ ان اندھیروں سے نکل بھی نہیں رہا یعنی اللہ فرماتے ہیں کیا ایک آدمی وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اس کو دین کی ہدایت دی دین کی سمجھ دی اس کو نور دیا پھر وہ اس نور کے ساتھ اس دین کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں چلتا پھر رہا ہے ایسا شخص اور وہ شخص اس کے مقابلے میں جو اندھیروں میں گرا پڑا ہے اور وہ ان اندھیروں سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا مطلب گمراہی کے اوپر گیا ہوا ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں فرمایا نہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا وَقَدَلِكَا اور اسی طرح سے جَعَلْنَا ہم نے بنایا فِي قُلِّ قَرِيَتٍ ہر ایک بستی میں اکابرا اس کے بڑے لوگوں کو مجرمیہا مجرم فرمایا کہ ہم نے جو کسی بھی بستی ہوتی ہے بستی کے جو بڑے بڑے نمبردار ان کے رئیس ان کے سردار ان سرداروں کو ان رئیسوں کو ہم نے مجرم بنایا کیوں لِيَمْكُرُو فِيهَا تاکہ وہ تدبیر کریں یا وہ مکر کریں وہ ہیلہ سازی کریں فِيهَا اس بستی کے اندر وَمَا يَمْكُرُوْنَا اور نہیں ہے ان کی ہیلہ سازی کرنا إِلَّا مَگَرْ بِأَنفُسِهِمْ ان کے اپنی جانوں کے خلاف ہے وَمَا يَشْعُرُوْنَا اور وہ اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے یعنی مشرقینِ مکہ اصل میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیلہ سازی کرتے ہوئے آتے تھے کہ چلو یہ والی بات اللہ کے رسول سے پوچھیں گے لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ بات پوچھتے یہ اللہ کی وحی نازل ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کا جواب دے دے گا اور اس کے جواب کے ساتھ یہ اللہ سبحانہ وتعالی یعنی ان لوگوں کی یا مجرموں کی جو یہ زیادتی ہے یا ان کی ہیلہ سازی ہے یا ان کی تدبیر ہے یا ان کا کچھ بھی آپ کہہ لیں ان کی ڈرامے باز ہی کہہ لیں آپ سادہ لفظوں میں وہ اصل میں انہی کی خلاف جا رہی ہوتی ہے اور ان کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ جَا أَثْم یہاں پہ اِذَا جَا أَثْم یہ یہاں پہ اِذَا جو ہے وہ حضب ہوئے آیت ہے وَإِذَا جَا أَثْم فرمایا وَإِذَا اور جب جَا أَثْم آ جاتی ہے ان کے پاس آیت ان کوئی نشانی قالو تو کہتے ہیں لَن نُؤْمِنَا ہم ایمان نہیں لائیں گے حتی یہاں تک کہ نقطہ دیا جائے ہمیں کیا چیز دی جائے مثلہ جیسے کہ ما اُوتیہ جو دیا گیا رسول اللہ اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول کو جو دیا گیا ہے اسی طرح کی چیز اگر ہمیں دی جاتی ہے تو پھر ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم اللہ جانتا ہے حیثو کہاں پہ یا جہاں پہ یجعلو رسالتہو اس نے اپنی رسالت کو رکھنا ہے یہ رسالت یہ اللہ سبانو و تعالی کی طرح سے ایک گفٹ ہے ایک موہبہ ہے ایک اللہ سبانو و تعالی کی طرح سے گارڈ گفٹڈ چیز ہے لہذا یہ گارڈ گفٹڈ چیز اللہ سبانو و تعالی انسانوں کے مانگنے پہ نہیں دیتا بلکہ یہ جس کو اللہ تعالی اپنی امت میں سے منتخب کرے اس کو یہ نبوت کا منصب یا نبوت کا تاج پہنا دیتا ہے انسان کے مانگنے سے اس کو نبوت نہیں کبھی بھی ملتی یہ جو عمل ہے یہ قصبی نہیں ہے یہ وہبی ہے یہ اللہ کی طرح سے اتا شدہ ہے جس کو چاہے وہ دے دیں لہذا ایسے نہیں ہے کہ تم کہو گے کہ ہمیں اللہ رسالت دے دیں ہمیں اللہ نبوت دے دے تو ہم تب اللہ پہ ایمان لائیں گے ایسا نہیں ہوتا اللہ سبانو و تعالی وہ جانتا ہوتا ہے کہ اس نے یہ نبوت دینی کس کو ہے پھر اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں سَيُسِبُوا انقریب پہنچے گا اللہ دینہ ان لوگوں کو اجرموں جو مجرم ہیں جو گناہ کے کام کرتے ہیں جو جرم کا کام کرتے ہیں سغارن ذلت ہند اللہ ہی اللہ کے پاس وعذابن اور عذاب پہنچے گا ان کو شدید ان سخت قسم کا بِمَا قَانُوا يَمْقُرُون اس مکر کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے اس مکر کی وجہ سے ان کو اللہ سبانو و تعالی کے ہاں ذلت و رسوائی اور ان کو یہ جو چھوٹا پن ہے یہ حکارت ہے وہ ان کو اللہ کے ہاں پہنچے گی ان کے گناہوں کی سبب اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَن بَسْ يُرِدِ اللَّهُ جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرے اَنْ يَحْدِيَهُ کہ وہ اس کو ہدایت دے گا یا وہ اس کو ہدایت دے یَشْرَحْ تو وہ کھول دیتا ہے صدرہ اس کا سینہ لِلْإسْلَامِ یَشْرَحْ صدرہ اس کے سینے کو اللہ کھول دیتا ہے لِلْإسْلَامِ اسلام کے لئے جیسے حدیث میں آتا ہے نرمی صلی اللہ علیہ کہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين جس بندے کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں لہٰذا اگر آپ اس کلاس میں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بغیر کسی بات کی آگئے یقینی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے مگرنہ یہ کلاس جب شروع ہی تھی تو 200 پلس لوگ تھے آج اس کلاس کے اندر 150, 160, 170 لوگ ہوتے ہیں وہ 15, 20, 30 لوگ جو تھے وہ کدھر گئے وہ چلے گئے جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے آپ لوگ اگر بیٹھے ہیں تو اس بات کو ہلکا مت لیں آپ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے وہ منتخب شدہ لوگ ہیں جن کو اللہ یہ پسند کر رہا ہے کہ وہ یہاں پہ بیٹھیں اور قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں اس کو سیکھیں تو آپ یہ وہ لوگ ہیں اسی لئے اللہ نے یہ آئیت اسی لئے بیان ہوئی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ اس کا دل کھول دیتا ہے دین اسلام کے لئے اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ یہ نہیں چاہتا یہ بندے کی تڑب ہوتی ہے اس کی طلب ہوتی ہے اس کی توجہ ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے اس کی اندر سے ایک اس کو اس کا ضمیر پنچ کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی تو نے ساری زندگی کہاں گزار دی کوئی اللہ کے دین کی بات سیکھی نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے مسترب قسم کے ایسے بیچین دل کو چین دے دیتا ہے اتمنان دے دیتا ہے اپنے دین کی سمجھ کے ساتھ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَنِيُّرِدِ اللَّهِ اور جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اَنْ يُذِلَّهُ کہ وہ اس کو گمراہ رکھے يَجْعَلْ صَدْرَهُ زَيِّقَا اللہ کہتے ہیں اس کا سینہ يَجْعَلْ وہ بنا دیتا ہے صدرہ ہو یعنی بہت زیادہ تنگ ایک ہوتا ہے تنگ ہونا کسی کا سینہ ایسے ہلکا سا تنگ ہو گیا ایک ہوتا ہے اتنا تنگ ہونا کہ اس کے سامنے اگر دین کی بات ہو تو وہ پریشان ہونا شروع ہو جائے اندر سے کہ یہ کونسی اچھی باتیں شروع ہو گئیں آپ نہ میری بات کا سوشل ایسپیرمنٹ کیجئے گا کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے کبھی آپ دیکھیں آپ کوئی خیر کی بات کوئی فضول باتیں ہو رہی ہوگی غیبت ہو رہی ہوگی چولی ہو رہی ہوگی کوئی فلم اور ڈرامو کی باتیں ہو رہی ہوگے تو سارے بندے بڑا اچھا پارٹی فیٹ کر رہے ہوں گے لیکن جو ہی آپ بات کریں گے کہ یار ہم نے ساری باتیں گندی گندی باتیں تو کر لی ہیں چلے ہم ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ آپ کو اسی مجلس میں ملیں گے جو کہیں گے یار بس کر یار چھوڑ یار مولوی صاحب تو نے کونسی باتیں شروع کر دیئے نہیں یار یار مجلس چھوڑ کے چلے جائیں گے یہ سوشل ایکسپیرمنٹ کر کے آپ دیکھ لیں آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے جی تو اللہ فرماتے ہیں وہ میں یوریز جس کے ساتھ وہ ارادہ کرتا ہے اَن يُزِلَّهُ کہ وہ اس کو گمراہ کر دے يَجَعَلْ سَدْرَهُ زَيِّقَنْ حَرَجَا اللہ اس کے دل کو بڑا شدید قسم کا تنگ کر دیتا ہے قَعَنَّمَا يَسْعَدُ فِي السَّمَا گویا کہ وہ آسمانوں کی طرف چڑھ رہا ہو یعنی اس کا سینہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کی روح ابھی قبض ہو جائے گی اس کا دل تنگ ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا وہ بندہ اتنا سینہ اس کا تنگ ہو جاتا ہے خیر کی بات سننے پہ دین کی بات سننے پہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام سننے پہ اور یہ دو وجہ سے ہوتا ہے میں آپ کو دونوں وجہ بتا دیتا ہوں اور دونوں وجہ کا حل بھی بتا دیتا ہوں پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے دین سے دور ہو گیا اس نے برائیاں اتنی کر لی ہیں کہ اب اس کا دل اچھائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جیسے ہی اس کے دل کے اندر یا اس کے کانوں کے اندر اچھائی کی چیز پڑتی ہے اس کا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے اگر آپ اپنا محاسبہ کریں اگر گناہوں کی وجہ سے ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں توبہ کریں استفار کریں اور اپنے دل کو اور اپنے کانوں کو مسلسل اللہ کے کلام کا عادی بنا لیں آپ کا دل نہیں کرے گا قرآن سننے کو لیکن کانوں میں ہینٹری لگا کے رکھیں قرآن سنیں زبردستی اپنے دل کے اندر قرآن سنائیں آپ نے بچے کو دیکھا ہے نا جب بچہ بیمار ہوتا ہے بچہ بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کو زبردستی دوائی ڈالتے ہیں اس کے موں میں اس کا دل نہیں کرتا دوائی کھانے کو انسان کے دل کا حال اس بچے کی طرح ہو جاتا ہے بیماری ہے نا بیماری میں وہ دوائی نہیں لے گا آپ کو زبردستی پکڑ کے اس کو دوائی کھلانی پڑے گی تب یہ صحت مند ہوگا جا کے لہٰذا پہلا یہ دیکھیں کہ اگر قرآن کی وجہ سے ہے تو زبردستی اس کو دوائی پلائیں قرآن مجید کی صورت میں نمبر ایک نمبر دو اگر یہ بعض اوقات انسان کے اوپر جادو اور حسد کی وجہ بھی ہوتی ہے یا نظرِ بد کی وجہ بھی ہوتی ہے اگر ایسی صورت ہو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نظرِ بد ہے یا حسد ہے یا جادو ہے ایسی صورت میں بھی آپ قرآن کا کلام زبردستی سنیں نمبر ایک نمبر دو لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی ورعظیم اس کی تسبیح قصر سے کریں ٹھیک ہے جی اور اس طرح سے تیسری جیس لا الہ الا اللہ وعدہو لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شہین قدیر ہر نماز سے پہلے یعنی فرض سے پہلے اور سنتوں کے بعد مثلا آپ زہر کے وقت آئے ہیں آپ نے چار سنتیں پڑھ لیں آپ چار سنتیں پڑھنے کے بعد سے لے کے جماعت کھڑی ہونے تک آپ کے پاس پانچ سات دس منٹ ہے اس ترمیان میں آذان یعنی جماعت کھڑی ہونے کے سے پہلے سے لے کے آپ کی سنتیں پڑھنے کے بعد سے لے کے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے تک لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شہین قدیر یہ کسرت سے پڑھیں اور استغفر اللہ 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 لا الہ الا حیو القیوم وعطوب علی یہ کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ فضن اللہ آپ سے یہ نظر بعد بھی چلی جائے گی اور آپ کا جو دل ہے وہ بھی انشاءاللہ صاف ہونا شروع ہو جائے گا یہ جو یہ جو اذکار ہیں نی یہ ہمارے استاذ صاحب نے ہمیں بتایا تھے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں تو اللہ کہتے ہیں قدالکہ اسی طرح سے یہ جعل اللہ اللہ سبحانہ و تعالی بنا دیتا ہے الرجل سا برائی کو الالذینہ ان لوگوں پر لا یومینونا جو ایمان نہیں لاتے یعنی اللہ تعالی برائی کو ان کے دلوں میں مزین کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لے کے آتے ٹھیک ہے تم نے جس کو اختیار کرنا تمہاری مرضی تم نئی ایمان لانا نہ لاؤ ہمیں کیا فرق بڑتا ہے اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَحَذَا سِرَاطُ رَبِّكَ اور یہ راستہ ہے تیرے رب کا مستقیمنسیدہ قد تحقیق فصلنا ہم نے تصیل سے بیان کر دیا الْآیاتِ نشانیوں کو لِقَو من ایسی قوم کے لیے یہ ذکرون جو نصیحت حاصل کرتے ہیں یعنی نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے ہم نے یہ سیدھا راستہ بیان کر دیا ہے پھر آگے اللہ حرماتے ہیں لَهُمْ اسی کے لیے ہے دار السلامی سلامتی کا گھر عِنْدَ رَبِّهِمْ اس کے رب کے پاس ان کے رب کے پاس وَهُوَ وَلِيُهُمْ وہ تو ان کا ولی ہے بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ اس سبب سے جو وہ عمل کیا کرتے تھے جنت کے ناموں میں سے ایک نام دار السلام بھی ہے علامہ سعادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دار السلام جنت کا نام سلام اس لیے رکھا ہے کہ وہ ہر عیل سے سالم ہے ہر آفت سے سالم ہے ہر گندگی سے سالم ہے ہر غم سے پریشانی سے سالم ہے ہر تقلیف سے سالم ہے یعنی ہر وہ چیز جو انسان برائی یا ایسی چیز جو نقص ہے نا اس سے وہ جنت سالم ہے تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام دار السلام بھی ہے یعنی سلامتی کا گھر جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا وہ سلامتی میں آ گیا اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور اس دن اللہ فرماتے ہیں يَحْشُرُهُمْ وہ جمع کرے گا ان کو جمعہ ان سب کے سب کو پھر آگے اللہ کہیں گے یا معشار الجنی اے جنوں کی جماعت قد تحقیق استقصرتم تم نے اکثر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اس تقصر تم تم نے اکثر لوگوں کو اس میں کلام محظوف یہ نکلے گی کہ اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا مِنَ الْإِنسِ لوگوں میں سے اے جنوں کی جماعت تم نے انسانوں میں سے اکثر کو اپنے ساتھ شامل کر لیا وَقَالَ اور کہیں گے اَوْلِيَاؤُهُمْ ان کے ساتھی مِنَ الْإِنسِ انسانوں میں سے یعنی انسانوں میں سے جو جنوں کے ساتھی بنے ہوں گے وہ کہیں گے اللہ کے سامنے رَبَّنَا اے ہمارے رب استمتع بعضنا ببعد ہم نے ایک دوسرے سے بڑا فائدہ لیا ہے اللہ ہم نے ایک دوسرے سے بڑا فائدہ لیا جن انسانوں سے فائدہ لیتا ہے اور انسان جنوں سے فائدہ لیتا ہے کیسے جو جادوگر ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے جادو اللہ معاف کریں یقین کریں میں نے ایک بردوار ریسرچ کرنی تھی سوالے سے اللہ تعالی مجھے معاف کریں میں وہ کلمیں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا کہ جادوگر شیطان کو راضی کرنے کے لیے اس قدر گندی اور طبیح قسم کی عرکتیں کرتا ہے کہ انسان کی زبان ان کو زبان پہ لانے کیلئے کاثر ہے اس قدر شدید غلط عرکتیں کر کے وہ شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے پھر شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے اس سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ اس کے جال میں آ جاتا ہے یعنی اس کا تابع ہو جاتا ہے جن انسان کا تابع ہوتا ہے پھر وہ جادو کے ذریعے لوگوں کو پریشان کرواتا ہے اس جن کے ساتھ اصل میں وہ اس جن کا اس تعبود کا پجاری بن چکا ہوتا ہے جن نے انسان سے فائدہ یہ لیا کہ اس شیطان جن نے انسان کو اللہ سے دور کر دیا اور انسان نے اس شیطان جن سے فائدہ یہ لیا کہ دنیا کمائی کوئی اس کے پاس کوئی عورت آگئی میری بہو کا مسئلہ ہے چل بھی ٹھیک ہے آجا بھئی تری بہو کو تنگ کرتے ہیں بھائی آپس میں لڑائی جگڑا کر کے آگے جادو ہو گیا اس کے ساتھ مسائل شروع ہو گئی اس نے اپنا فائدہ لیا اب یہاں پہ جو انسان ہے نا وہ اللہ کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں فرمایا کہنے لگے کہ اللہ ہم نے ایک دوسرے سے بڑا فائدہ لیا ہے وَبَلَغْنَا اور پہنچ گئی ہمارے پاس آجا لنا ہماری مدت اللہ لی وہ اجلت لنا جو تُو نے ہمارے لئے مقرر کی تھی یا اللہ جو تُو نے ہمارے لئے وقت مقرر کر رکھا تھا وہ وقت مقرر ہمارے تک پہنچ گیا ہے قَالَ النَّار اللہ فرمائیں گے اَنَّارُ آگ مَسْوَاكُمْ وہ تمہارا ٹھیکانہ ہے خَالِدِي نَفِيهَا تم نے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اِلَّا مَگر مَا شَاء اللَّه جو اللہ تعالیٰ چاہے اِنَّا رَبَّا کا بے شک تیرا رَب حَقیمٌ وہ حکمت والا ہے ہم دوست بناتے ہیں بعض الظالمین بعض ضالموں کو ایک دوسرے کا ہم ظلم کرنے والے یا ظالم لوگوں کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیتے ہیں کیوں وجہ کیا ہے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون اس سبب سے جو وہ کام کرتے تھے ہم بعض ظالموں کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیں گے ان کے کاموں کی وجہ سے آپ دیکھیں اچھائی کرنے والے لوگوں کے دوست اچھے ہوں گے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اب یہاں پہ کوئی پندہ یہ نہ سمجھ لے کہ جنوں میں سے بھی شاید رسول آتے ہیں جنوں میں سے رسول نہیں آتے رسول صرف اور صرف انسانوں میں سے آتے ہیں اور اللہ نے رسول انسانوں میں سے رکھے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ انسانوں کے پہلے یہاں پہ جو مخلوق بستی تھی وہ جن تھے تو تب جنوں کے اندر کوئی رسول آئے ہوں گے لیکن انسان یا آدم کی بیدائش کے بعد دنیا میں بھیجنے کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ انسانوں میں سے آئے ہیں اس کی ایک وجہ آپ کہیں گے جی وجہ کیا ہے ساتھ جی یہ کہ بات ہوئی جنوں میں سے کیوں نہیں آئے دیکھیں انسان جن کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتا کیوں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس کی شکل ایسی اللہ سبحانہ وتعالی نے بنائی ہے کہ اس کو دیکھنا ناممکن اور اس کو دیکھنے کی سکت نہیں ہے ہمارے اندر انسان جن کو نہیں دیکھ سکتا لیکن جن انسان کو دیکھ سکتا ہے انسان جن سے ڈریکٹ ہم کلام نہیں ہو سکتا لیکن جن انسان کے ساتھ ڈریکٹ ہم کلام ہو سکتا ہے جیسے انبیاء اکرام کے ساتھ جن آکے ڈریکٹ باتیں کرتے تھے وہ آپ نے سلیمان علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے نبی علیہ السلام وادی نخلہ کے اندر جنوں کے ساتھ مخاطب ہوئے جنوں کی جماعت کے ساتھ باتیں کی اسی سے ملتی جلتی آیات سورة الجن کے اندر بھی جا کے آتی ہیں وہاں پہ جا کے انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے اس کو بیان بھی کریں گے تو اللہ کہتے ہیں اے جنوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت علمیاتی کم کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے رسول ان رسول منکم تم میں سے یقصون و بیان کرتے علیکم تم پر آیاتی ہماری نشانیوں کو وَيُنزِرَاكُمْ اور انہوں نے ڈرائیا تم کو لِقَاعَ يَوْمِكُمْ آج کے اس دن کی ملاقات کو حازہ کیا تمہارے پاس رسول ایسے نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں بیان کیا ہو ہماری نشانیوں کو اور آج کے اس دن کی ملاقات کے بارے میں تم کو ڈرائیا ہو کیا ہمارے رسول نہیں آئے تھے تو لوگ آگے سے پتا کیا جواب دیں گے فرمایا قَالُوا وہ کہیں گے شہیدنا اللہ خود پر کبیرہ یہ بڑی حسرت والی آئیت ہے اگر ہم تھوڑا سا محسوس کریں پتا کیا کہہ رہے ہیں قَالُوا کہتے ہیں شہیدنا حَلَىٰ أَنفُسِنَا شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں حَلَىٰ أَنفُسِنَا اپنے برخلاف گواہی دے رہے ہیں ہم اس بات کی گواہی اپنے نفسوں کے خلاف دے رہے ہیں کہ واقعی وہ لوگ آئے تھے انہوں نے ہمیں ڈرائیا تھا لیکن ہوا کیا وَغَرَّتْهُم اللہ کہتے ہیں اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے وَشَهِدُو اور وہ گواہی دیں گے عَلَىٰ أَنفُسِنَا اپنے خلاف گواہی دیں گے اور اس کا اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر دوسری آیات کے اندر اللہ فرمایا قیامت کے دن اللہ مو بند کر دے گا انسان کے ہاتھ اس کے پاؤں بولیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ انسان قیامت کے دن اپنے جسم کو مخاطب کر کے کہے گا لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا اپنے جسم کو انسان کہے گا اوہ یار تیری خاطر تو میں برائیاں کرتا تھا تجھے تو لذت پہنچانے کے لیے میں کوشش کرتا تھا تیرے سکون کے لیے میں نے برائیاں کی ہیں لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو تو وہ جسم پتا کے آگئے گا قَالُوا انتقَنَ اللَّهُ الَّذِي انتقَقُوا اللَّ شَيِّ اپنی مرضی سے ہم نہیں بول رہے بھائی ہمیں اللہ بلوارا ہے جو ہر چیز کو بلانے پہ قادر ہے تو اس جسم کی عیاشی کے لیے یا تھوڑا سے کام کے لیے اگر ہم اس جسم کو لذت دینے کے لیے برائی کا کام کر رہے ہیں نا تو اللہ کی قسم یہ جسم ہمارے خلاف قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دے گا ٹھیک ہے تو ہمیں سوچنا چاہئے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انہم کے وہ کانوک تھے کافرینہ انکار کرنے والے اللہ کہتے ہیں کہ وہ کافرین تھے وہ انکار کرنے والے تھے اس کے بعد اگلے صفحے میں اللہ فرماتے ہیں ذالکہ یہ اللم یکن رب کا ذالکہ یہ اللم یکن نہیں ہے ممکن رب کا تیرے رب کے لیے یعنی ایسے نہیں ہوتا تیرے رب کی شان کے یہ لائق نہیں ہے محلق القرآن کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے بِظُلْمِن ظُلَمْ کے ساتھ وَأَحْلُهَا غَافِلُونَ اور اس کے رہنے والے غافلوں وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ اللہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن یعنی ہم کسی بھی بستی کو تب تک تباہ نہیں کرتے جب تک ہم اس کے اندر اپنا رسول مبوس نہ کر دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے خلاف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کے خلاف یہ بات ہے کہ اللہ نے کسی بستی کے لیے کوئی نبی بھیجائی نہیں کوئی حجت قائم ہی نہیں کی اور اللہ تعالیٰ اس بستی کو حلات کر دے ایسا کبھی نہیں ہوتا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بستیوں کی طرف رسول بھیجتا ہے ان کو دعوت دی جاتی ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کے بعد اس بستی کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے اتمام حجت کرنے کے بعد پھر آگے اللہ حرماتے ہیں وَلِكُلِن اور ہر ایک کے لیے درجات ان درجات ہیں مِمَّا عَمِلُو اس سے جو انہوں نے عمل کیے غافل عَمَّا اس جیسے يَعْمَلُونَ جو وہ عمل کرتے ہیں اس کے بعد آگے اللہ حرماتے ہیں وَرَبُكَا اور تیرا رب الْغَنِيُّ وَغَنِي بھی ہے ذُو رحمتٍ اور رحمت والا بھی ہے اِن يَشَأ اگر وہ چاہے يُدْحِبُكُمْ وہ آپ کو لے جائے وَيَسْتَخْلِف اور وہ خلیفہ بنا لے مِمْبَعْدِكُمْ آپ کے بعد مَا يَشَا جس کو وہ چاہے کَمَا جیسے اَن شَأَكُمْ اس نے تم کو پیدا کیا مِن ذُرِّيَّتٍ اَوْلَادٍ سے قَوْمٍ آخَرِينٍ دُوسری قوم کے یعنی سادہ لفظوں میں آپ اس آیت کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو وہ آپ کو لے جائے اور آپ کے بعد دوسرے لوگوں کو آپ کا خلیفہ بنا دے جیسے آپ کو آپ سے پہلے لوگوں کے لئے خلیفہ بنایا ہے تو اللہ کے لئے یہ مشکل بات نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے اگر اوپر کوئی ایمان لے کے آتا ہے تو اس کو فائدہ اسی کو ہے اور اگر کوئی اللہ پر ایمان نہیں لے کے آتا ہے اس کے برخلاف جاتا ہے اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی کوئی ہے اللہ پر ایمان لانے کا فائدہ بھی انسان کی ذات کو اور نقصان ایمان نہ لانے کا بوٹی اسی کی ذات کو ہے اِنَّا حسنتم محسنتم لِنفُسِكُم وَإِنْ أَسْعَتُمْ فَلَحَ لہٰذا اللہ شبانہ وتعالی کسی جان پر ظلم ہرگز ہرگز نہیں کرتے اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فرمایا کہ اِنَّمَا تُو عَدُونَ لَآت اِنَّمَا اِنَّا بے شک مَا جُو تُو عَدُونَ تم سے وعدہ کیا گیا ہے لَآتٍ وہ آنے والا ہے وَمَا أَنْتُمْ اور نہیں ہوتُم بِمُعْجِزِينَ اس کو اس کو آجز کرنے والے تم اللہ کو آجز کرنے والے ہرگز ہرگز نہیں ہو اللہ کا جو وعدہ ہے قیامت قائم ہونے والی ہے وہ آ جائے گی آپ دیکھیں آج ہی شاید پتہ نہیں میں کسی جگہ پہ کال پڑھ رہا تھا مجھے یاد نہیں ہے پتہ نہیں کسی نے سٹیٹس پہ لگایا ہوا تھا کہ انسان ابھی زندہ ہیں تو وہ غفرت میں پڑھے ہوئے ہیں جب وہ مر جائیں گے تو ان کی یہ غفرت ختم ہو جائے گی اور وہ حقیقت کا ادراب ان کو ہونا شروع ہو جائے گا تو انسان کو یہ چاہیے یعنی جو اللہ کا وعدہ ہے نا دو طرح سے ہے ایک تو وعدہ انسان کی موت کی صورت میں ہے وہ کسی بھی وقت آپ کو آ سکتی ہے کسی بھی حال میں آ سکتی ہے لہذا اللہ سے ہمیشہ خاتمہ بالخیر مانگیں نمبر ایک نمبر دو انسان کے مرنے کے بعد جیسے نبیس صاحب کی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مر گیا جس کی روح قبض ہو گئی اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی اس کے لیے قیامت واقع ہو گئی یعنی اگر کوئی اچھا بندہ ہے تو اس کے لیے جنت کا بستر آ جائے گا جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی جنت کے پھل آنا شروع ہو جائیں گے اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ سلمہ نعوذ باللہ برا ہے غلط ہے تو اس کے لیے جہنم کا لباس آ جائے گا جہنم کا بستر آ جائے گا جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی اور اللہ تعالیٰ جہنم سے یا قبر سے جو جانور ہیں وہ اس کے اوپر مسلط کر دے گا چاہے وہ سامپوں کی صورت میں ہیں یا بچھو کی صورت میں ہیں جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر وہ جو جانور ہے بچھو یا سامپ کے بارے میں آتا ہے غالباً مجھے اچھی طرح یاد نہیں میرے ذہن سے نکل گیا ہے تو وہ بچھو یا سامپ اپنے حدیث سامپ کی حدیث کے مطابق ہے کہ اگر وہ زمین پہ پھونک دے اس کا اتنا زہر ہے کہ اگر وہ زمین پہ پھونک دے تو کئی سو سال تک اس زمین کے اوپر ہریالی نہیں ہو سکتی اللہ اکبر جبیرہ استغفراللہ ربی من کل عظم من ماتو بلیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اتنے سخت قسم کے جانور مہاں پہ موجود ہیں تو اس لیے جو بندہ مر گیا اس کے لیے تو قیامت قائم ہوگی جو اللہ نے وعدہ کی ہے وہ پورا ہونے والا ہے کوئی بھی بندہ جو یہ چاہتا ہے نا کہ میں نہ مروں ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ مرے آپ نے دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا ہوگا جو یہ چاہ رہا ہو کہ میں نہ مروں اور اس کے اوپر موت واقع نہ ہو انسان کے اوپر موت واقع ہو کے رہتی ہے جو مردی ہو جائے اس کے بعد اللہ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے یا قوم اعملو اے میری قوم اعملو تم عمل کرو علا مکانتکم اپنی جگہ پر انی عاملن میں بھی عمل کرنے والا ہوں فسوفت علمونا ان قریب تم جان لوگے من تکونو من کس کے لیے ہے من تکونو کس کے لیے ہے لہو اسی کے لیے عاقبت الدار آخرت کا گھر آخرت کا بہترین گھر کس کے لیے ہے یہ بات تم ان قریب جان لوگے انہو لا يفلح الظالمون بے شک ظالم جو ہیں وہ فلح پانے والے ہرگز ہرگز نہیں ہیں تو لہذا انسان کے لیے جو گھر ہے وہ آخرت کا ہمیشہ رہنے والا ہے وہ کس کے لیے ہے جو بندہ اللہ شبانو و تعالی کی فرما برداری کرنے والا ہے اس کے بعد آگے اللہ فرمتے ہیں وَجَعَلُوا اور اُن نے بنایا لِلَّهِ اللَّهِ وَجَعَلُوا وَجَعَلُوا اور اُن نے بنایا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ جو پیدا کی من الحرسی زارہ مطلب جو اس نے یعنی بنائی زارہ مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا یا کسی چیز کو بنانا یہاں پہ یہ آئیتیں ہیں جو اگلی آئیتیں ہیں میں انہوں کو خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں تو پھر ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے پورا سمجھ آجائے اصل مِنہ مشرقی نے مکہ پتا کیا کرتے تھے بعض کھیتیاں انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیلئے ہیں اور اسی طرح سے بعض انہوں نے جانور چھوڑے ہوئے تھے کہ یہ اللہ کے لئے ہیں مثلا میں اللہ کے لئے نہیں مطلب اپنے معبودوں کے لئے تو وہ چھوڑ دیتے تھے ان کو کہ نہیں جی یہ جو چیزیں اس کھیتی سے جو مال آئے گا نا وہ معبودوں کے اوپر خرچ ہوگا یہ جانور یہ بھی ہم نے فلان کے لئے چھوڑ دیئے اپنی مرضی سے انہوں نے اپنے شرط کی اور اپنے تواہمات کی اتنی بڑی فیرست بنائی ہوئی تھی جس کو احاطہ کرنا ناممکن ہے عجیب فضول فضول قسم کے کام کیے ہوئے تھے یہ ایک جانور نہیں کھانا اچھا یہ جانور ہے جس میں مرد شریک ہوں گے اچھا یہ جانور ہے جس میں مرد اور عورت شریک ہوں گے اچھا یہ وہ جانور ہے جس کو ہم کہیں گے نہ وہ کھائے گا جس کو ہم نہیں کہیں گے وہ اس کو کھا نہیں سکتا اچھا یہ یہ جو کھیتی کا حصہ ہے یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ کھیتی کا حصہ یہ ہمارے معبودوں کے لیے ہے کبھی ہم یوں اس طرح سے کر لیں گے کبھی ایسے کر لیں گے ایسے قسم کی انہوں نے باتیں بنائی ہوئی تھی ان باتوں کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ والی آیات اور اس کے بعد والی آیات نازل کی ہیں اختصار کے ساتھ آپ ان کو سنیے گا سمجھ لیں گے تو اللہ کہتے ہیں وَجَعَلُوا انہوں نے بنایا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کے لیے مِمَّا اسی سے زہرہ جو اس نے پیدا کیا اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اسی میں سے انہوں نے کیا بنایا مِنَ الْحَرْسِ کھیتیوں میں سے وَالْأَنعَامُ اور چوباہوں میں سے نصیباً حصہ اور پتہ کیا کہنے لگے انہوں نے حصے مقرر کر لیے تو قالو کہنے لگے حَذَا لِلَّهِ یہ اللہ کے لیے ہے بِزَعْمِهِمْ اپنے گمان کے مطابق وَحَذَا لِشُرَا قَائِنَا اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے مطلب مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس دو مربع زمین ہے فور ایکزمپل یعنی اس کے پاس کچھ سوڑی سی زمین ہے تو اس نے کہا کہ یہ والی زمین کا حصہ یہ ہمارے معبودوں کے لیے بتوں کے لیے اور یہ والی زمین کا جو ٹکڑا ہے نا یہ والی زمین کا ٹکڑا ہمارے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اللہ کے لیے حصہ کیوں نکالتے تھے بڑی مزے کی سننے والی بہت ہے اللہ کا حصہ اس لیے نکالتے تھے کہ مشرقین مکہ اس بات کو جانتے تھے کہ زمین سے اناج نکالنے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالی ہے ٹھیک ہے جی اور اپنے معبودوں کا حصہ کیوں نکالتے تھے وہ کہتے تھے اس اناج کو ہم تک پہنچانے کے لیے ان بتوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے یہ وہ یہ کام کرتے ہیں لہٰذا اس لیے ان کا بھی حصہ موجود ہے کیسی مطلب ماں فوق الفطرت باتیں ہیں پھر جو بندہ جو ذات زمین سے نباتات کو نکال رہی ہے تو وہ ان کو اگانے پہ قادر نہیں ہے یہ کیسی باتیں تم کر رہے ہو تو یہ ان کی اپنے گمان تھے تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے گمان کے مطابق اپنا حصہ بنایا ہے یہ اپنے معبودوں کا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ بھی بڑی مذہب کی سننے کی بات ہے فرمایا فما جو کوئی کانا ہوتا لی شرکاہیم ان کے شرکاہ کے لیے فلا یاسیلو وہ نہیں پہنچتا تھا الاللہ ہی اللہ کی طرف یعنی اگر ایک سال اس کھیتی میں سے اس ان کی فصل میں سے فصل ذرا کم آئی ہے گندم یا اناج کم ہوا ہے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کے حصہ نکال کے نہ ہم ان مشرقین کے حصے کو پورے کر لیتے ہیں معبودوں کے اپنے جھوٹے معبودوں کا حصہ پورا کر لیتے ہیں لیکن اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی دیئے جو انہوں نے چیز چھوڑی ہوتی تھی چھوڑی ہوتی تھی اس چھوڑی ہوئی چیز میں سے اگر حصہ کم ہو جاتا تو اپنے معبودوں کا حصہ نکال کے اس میں نہیں ڈالتے تھے کہتے تھے یہ اللہ تعالی کا حصہ کم ہو گیا تو ہم کیا کریں اپنے معبودوں کا حصہ پورا کرنے کے لیے اللہ کے حصے میں سے حصہ نکال لیتے ہیں لیکن اللہ کا حصہ پورا کرنے کے لیے اپنے معبودوں کے حصے میں سے کچھ نہیں نکالتے تو ہمارے ہاں بھی یہی ہے ہم پتہ بعض اوقات زکاة دینی ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں جی میں زکاة دینا تو چاہتا ہوں لیکن میں ایسے کرتا ہوں وہ فلان آدمی کی آنکھوں کا آپریشن ہونا ہے تو میں زکاة اس کو دے دیتا ہوں تاکہ اس کی آنکھوں کا آپریشن ہو جائے تو ہم اللہ کے حصے سے لوگوں کا علاج کروارے ہیں لیکن اپنے حصے سے اس کا علاج کروانے کو تیار نہیں ہے بھئی اگر آپ کو اتنے شوق ہے تو آپ اس کو وہ مسکین ہے اگر وہ حق دار ہے آپ اس کو زکاة پیسے دے دیں اور اس کی آنکھوں کی آپریشن کے لیے پیسے اور دے دیں ہم بھی یہی کام کرتے ہیں معذرت کے ساتھ میں آرز کر رہا ہوں ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں گو کہ اس کی کنڈیشن بدل گئی ہے تو دوبارہ اس آیت کو سنتے ہیں نیچے سے بہت ہی بڑا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں بڑا غلط قسم کا وہ فیصلہ کرتے ہیں تو یعنی اللہ کے حصے سے تو نکال رہے ہیں لیکن اپنے معبودوں کے حصے میں سے نکالنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہیں اس کے بعد آگے اللہ حرماتے ہیں وَقَذَا لِقَا اور اسی طرح زَيَّنَ لِقَسِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اللہ کہتے ہیں وَقَذَا لِقَا اور اسی طرح زَيَّنَ مُزَيِّن کر دیا لِقَسِيرٍ اکثر کے لیے مِّنَ الْمُشْرِقِينَ وَقَتْلَ اَوْلَادِهِمْ کہ وہ اپنی اولادوں کو قتل کریں شُرَاقَاؤُهُمْ ان کے شُرَاقَانِ لِيُرُدُوْهُمْ تاکہ وہ ان کو لِيُرُدُوْهُمْ کا مطلب یہ ہے تاکہ وہ انہیں حالات کر دیں والی البسو اور تاکہ وہ پہنائیں وَقَتْلِهِمْ ان پر دینہم اپنا دین یعنی اور گُڑ مُڑ کر دیں ان پر دین کو اس کا آپ سادہ سے ترجمہ یوں سمجھ رہیں کہ جیسے مشرقین مکہ تھے وہ اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے اور اولادوں کو قتل کیسے کرتے تھے کہ میرے ہاں اگر پانچ بچے ہوئے تو پانچ ماہ بچہ میں اپنے بُدھ کے سامنے جا کے زبا کر دوں گا اس کی بلی چڑھا دوں گا اس کو قتل کر دوں گا یہی منت تھی جو عبداللہ کے والد عبد المطرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ نے مانی تھی زبا کر دوں گا اور جب بھی قرآ ڈالا جاتا تو نام عبداللہ کا نکلتا نبی علیہ السلام کے والد کا ان کا قرآ کے نام نکلتا تو تین چار بار ایسے کیا گیا پھر اس کے بعد سو دیئت اونٹ دی گئی تھی کہ ان کو زبا نہ کیا جائے بلکہ ان کی جگہ پہ سو دیئت اونٹ دیئے جائے تو یہ اس قسم کے وہ کام تیر لگتے ہیں کہ ان کے جو مشرقین شرقہ ہے نا انہوں نے ان کے لئے ایسی چیزیں بڑی مزین کر کے رکھی ہیں کہ تم اپنی اولادوں کو قتل کر دو تاکہ تمہارے لئے دین کو گڑ مڑ کر دیں انسان کے سامنے یہ دکھایا جائے کہ اپنے بچے کو قتل کرنا یا زبا کرنا یہ دین کا حصہ ہے اور یہی وہ کام کرتے تھے یا قتلہ یعنی مال خرچ کرنے کے ڈر کی وجہ سے وہ قتل کرتے تھے اللہ کہتے ہیں ولو شاہ اللہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو ما فعلوہو افترون اور جو وہ کام کر رہے ہیں جو وہ افتراء باندھ رہے ہیں جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں آپ ان کو اور ان کے اس جھوٹ کو چھوڑ دیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے اس کے بعد آخری پیچ کی طرف ہم بڑھتے ہیں اللہ علماتے ہیں وَقَالُو اور انہوں نے کہا حَذِهِ أَنْعَامُن یہ جانور جو ہیں وَحَرْسٌ اور یہ جو کھیتیاں ہیں حِجْزٌ یہ بُکڈ ہیں یعنی ان کو بُک کر لیا گیا ہے ان کو مختص کر لیا گیا ہے اپنی مرضی سے میں نے اپنے بھی بتایا نا اپنی مرضی سے کہتے تھے یہ جو جانور ہے نا ان جانوروں کو کوئی نہیں کھا سکتا اور یہ جو کھیتی ہے اس کھیتی کو بھی کوئی نہیں کھا سکتا یہ بات یہاں پہ آ رہی ہے اللہ علماتے ہیں وَقَالُ انہوں نے کہا حَذِهِ أَنْعَامُن یہ جانور وَحَرْسٌ اور کھیتی حِجْزٌ یہ بُکڈ ہیں بُکڈ کا مطلب یعنی یہ بُک شدہ ہے اس کو لَا يَتْعَمُوْهَا اس کو کوئی نہیں کھائے گا إِلَّا مَگر مَنْ نَشَاد اس کے لئے ہم چاہیں گے بِزَّعْمِهِمْ انہوں نے اپنے گمان میں یہ باتیں کر لی اپنے گمان کے مطابق جس کو وہ چاہتے وہ کہتے کہ ہاں یہ کھائے گا وہ نہیں کھائے گا اس کا یوں بھی آپ سمجھ لیں کہ ان جانوروں کو وہ اپنے بُتوں کے جو مجابر ہوتے تھے جو وہاں کے ان کے علماء ہوتے تھے جو بُتوں کی خدمت کرنے والے لوگ ہوتے تھے ان کے لئے لے آکے خاص کرتے تھے یا ان جانوروں کو زبا کر کے ان کا گوشت اور اس طرح سے کھیتی کا جو سمان ہے وہ لا کے اپنے بُتوں کے سامنے رکھا کرتے تھے تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے اللہ کہتے ہیں وَأَنْعَمُن اور ایسے جانور بھی تھے حرمت حرام کیا گیا تھا وَأَنْعَمُن اور بعض ایسے جانور تھے لَا يَذْكُرُونَ اسم اللہِ عَلَيْهَا ان پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے یعنی اللہ کے نام کے ساتھ ان کو زبا نہیں کیا جاتا تھا ٹھیک ہے جی افتران عَلَي وہ انہوں نے اس کے اوپر افتران باندھا ہوا اپنی مرضی کے مطابق کرتے تھے کہ اس جانور کے اوپر سواری نہیں گئی نہیں اس کا کھانا نہیں کھانا اس جان کے اوپر اللہ کا ذکر نہیں کرنا اللہ کا نام نہیں لینا جانور کے اوپر اللہ کہتے ہیں سید جزیہم ان قریب وہ ان کو عجر دے گا بِمَا کَانُو یَفْتَرُونَ جو وہ افتران باندھتے رہے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے وَقَالُو اور وہ کہتے مَا فِي بُطُونِ جو بطن کی جمع بُطُون آتی ہے پیٹ کو کہتے ہیں فرمایا وَقَالُو یعنی اس جانور کے پیٹ کے اندر جو بھی چیز موجود ہے اگر تو وہ زندہ نکل آئی تو یہ خالصتا ہمارے مردوں کے لیے ہے وَمُحَرَّمُ اور وہ حرام ہے علیہ ازواجینا ہماری بیویوں پر اب بتائیں کہ عورتوں کے حقوق اسلام نے آ کے دیئے ہیں یہ اسلام سے پہلے سلب کیے جاتے تھے یعنی مشرقین مکہ کیا کہہ رہے ہیں جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر وہ زندہ سالم نکل آیا زندہ سالم کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے تفسیر کے اندر ذکر ہے اس کی توضیح یہاں پہ موجود ہے کہ اگر وہ جانور کے پیٹ سے بچہ زندہ سالم نکل آتا تو کہتے ہیں یہ ہمارے مردوں کا حصہ ہے اور ہماری عورتوں پہ حرام ہے وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً وَإِنْ يَكُنْ اور اگر وہ ہوتا مَيْتَةً مُرْدًا فَهُمْ فِيهِ شُرَاقَا تو کہتے ہیں اس کے اندر سارے شریک ہیں اگر وہ مردہ جانور پیدا کرتی ہے تو مردہ جانور کے اندر مرد بھی شریک ہے اور عورت بھی شریک ہے لیکن اگر وہ زندہ جانور پیدا کرتی ہے تو یہ صرف ہمارے مردوں کے لیے عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کے اندر اللہ کہتے ہیں سید جزیح من قریب ان کو جزا دیں گے وَصْفَهُمْ ان کے انکاموں کی اِنَّهُ حَكِيمُ وَنْعَلِيمُ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی وہ حکمت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے اس کے بعد آگے اللہ فرمایا قدر تحقیق خاصی راہ خسارے میں ہیں الَّذِينَ بُولُوا قَتَلُوا جِنہوں نے قتل کیا اولادہم اپنی اولادوں کو صفحن بے وکوفی کی بنا پر بغیر علم بغیر علم کے وحرمو اور انہیں حرام کیا مَا رَزَقَهُمْ اللَّهُ جو اللہ نے ان کو رزق دیا افتیغاءً على اللہ اللہ پر جھوٹ بانتے ہوئے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اولاد دی انشاءاللہ بزن اللہ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے اولاد کے حوالے سے کہ اولاد اللہ سبحانہ وتعالی کی کیا نعمت ہے اور یقین کریں اللہ حبار قبیر چلے کل جا کے میں اس کی بات آپ کے سامنے کروں گا میری آنکھوں کے سامنے کچھ ایسے لوگ آگئے جو اللہ حبار قبیر تو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کیسی مطلب جیب بات ہے نا اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو اولاد دے اور وہ اپنے ہاتھ سے اولاد کو قتل کر دے کہ اس کا رزق میرے پاس نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے تمہاری اولاد کو نہیں دے گا کیسی باتیں کر رہے ہو اللہ کہتے ہیں ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں تم کو بھی رزق دیتے ہیں تم کونسی باتوں میں پڑے ہوئے اپنی مرضی سے اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے اور تم اس کو اپنی ذات کے اوپر حرام کر رہے ہو اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں باغات کے حوالے سے فرمایا وَهُوَ الَّذِي اور وہ وہ ذات ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی وہ ذات ہے ان شاء اس نے پیدا کیا جنات باغات کو معروشات چڑے ہوئے چڑے ہوئے سے مرات یہ ہے کہ ایسے باغات اللہ نے بنائے جو بیل والے ہوتے ہیں جیسے انگور کی بیل ہوتی ہے اور کس کس پھل کی بیل ہوتی ہے کوئی پتا ہے آپ کو انگوروں کی بیل ہوتی ہے لہٰذا وہ چھتوں کے اوپر ہمیں لگانی پڑتی ہے اس کو پھیلانا پڑتا ہے معروشات کا مطلب ہوتا ہے ایسے باغات جو چھتوں والے ہوں یعنی ان کی بیلیں ہوں معروشات بیلوں والے وغیرہ معروشات انہیں پھلوں کی بات اور یہاں قدو بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس میں وہ تربوز بغیرہ بھی آ جاتا ہے وہ باقی اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں تو اللہ کہتے ہیں یعنی ایسے باغات جو چڑے ہوئے ہوں یعنی وہ بیلوں والے باغات وغیرہ معروشات اور بعض ایسے باغات ہیں جو بغیر بیلوں والے ہیں والنخلہ اور خجوروں کے باغات ہیں والزرعہ اور کھیتیاں ہیں مختلفاً اکلہو ان کے ذائقے مختلف ہیں مختلفاً مختلف ہیں اکلہو ان کے ذائقے والزیتونہ اور زیتون کے پھل یعنی زیتون کی باغات والرمانہ اور اناروں کے باغات متشابہن وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں وغیرہ متشابہن اور غیر ملتے جلتے بھی یعنی ملتے جلتے باغات بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جو ملتے جلتے نہیں ہیں پھر آگے اللہ نے فرمایا کلو کھاؤ من سامری اس کے پھلوں میں سے اذا جب اسمارا وہ پک جائیں جب وہ پک جائیں تو کھاؤ وآتو اور ادا کرو حقہو اس کا حق یوم حسادی ہی اس دن جب اس کو تم کاتو یہاں سے ہمیں دلیل ملتی ہے عشر کی عشر جو ہے یہ نا تھوڑا سا فرق دیکھ لیں ذہن میں رکھ لیں میں آپ کو فرق بتانے والا ہوں ایک عشر کے درمیان میں اور زکاة کے درمیان میں فرق زکاة ہمارے سونے چاندی کے اوپر تجارتی مال کے اوپر تجارتی نفع کے اوپر ہوتی ہے نمبر ایک جبکہ عشر ہماری کھیتی کے اوپر ہوتا ہے یعنی ہمارے پھلوں کے اوپر بعض سبزیوں کے اوپر اس طرح سے گندم کے اوپر چاول کے اوپر منقے کے اوپر اور اسی طرح سے دالوں کے اوپر یا بہت جتنی بھی ایسی اجناس پائی جاتی ہیں ان جنسوں کے اوپر عشر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی پہلا فرق دوسرا فرق زکاة سال میں ایک بار فرض ہے عشر اگر آپ سال میں تین بار فصل لے رہے ہیں تو تین بار آپ کو عشر دینا پڑے گا نمبر دو نمبر تین فرق یہ ہے کہ زکاة کا نساب وہ ساڑھے بابن طول چاندی یا ساڑھے 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 سونے کے بقدر آپ کا مال ہو جائے تو اس کے اوپر سال میں ایک بار فرض ہے لیکن اگر آپ کی کھیتی 948 کیجی یعنی ساڑھے 900 کلو گرام سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر آپ نے عشر دینا ہے نمبر چار زکاة کے لیے آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ فلان جگہ سے آئے فلان طرح کا آئے فلان طرح کا ہو زکاة آپ نے دینی دینی ہے وہ ویسے ہی دینی ہے چاہے آپ کا مال جیسے بھی آیا ہے لیکن عشر کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ زمین جس کے اوپر آپ کی فصل ہو رہی ہے اگر تو اس کو آسمان کا پانی سراب کرتا ہے تو پھر آپ نے دسمہ حصہ عشر دینا ہے یعنی سو من اگر آپ کی گندوں ہوئی ہے تو اس میں سے دس من اللہ کا حصہ ہے ٹھیک ہے جی ایسی جگہ کے اوپر جس کو آسمان سے پانی سراب کرتا ہے آپ کو اپنی محنت نہیں کرنی پڑتی اپنی خادے کم ڈالنی پڑتی ہیں یا بالکل ڈالنی نہیں پڑتی لیکن اگر اس کے مقابلے میں ایسی فصل جس میں آپ نہری پانی استعمال کرتے ہیں یا آپ نے ٹیوبیل کا پانی لگایا ہے اس کے اوپر آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے آپ خادے لگاتے ہیں سپریے لگاتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں بجری اس کے اوپر صرف کرتے ہیں تو ایسی فصل کے اوپر آپ کو بیسوں حصہ دینا ہے یعنی سو من اگر گندوں ہوئی ہے تو پانچ من گندوں آپ اللہ کے راستے میں دیں گے تو یہ تھوڑے سے فرق ہے یہ لیکچر ریکارڈ بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر دیں گے وہاں سے جا کے آپ نے اس کی ریکارڈنگ بھی سن لینی ہے تو آپ کو فرق انشاءاللہ بھی زندلہ واضح ہو جائے گا تو وَعَا تُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَعَدِ یہ اللہ فرماتے ہیں جس دن تم ان کھیتیوں کو کارتے ہو اسی دن اللہ کا حصہ بھی نکالو پھر آگے فرمایا وَلَا تُسْرِفُو اور تم اسراف نہ کرو اِنَّهُ بَيْشَكْ وَوْ لَا يُحِبُو نہیں پسند کرتا اِلْمُصْرِفِينَ اسراف کرنے والوں کو اس کے بعد آگے اللہ جانوروں کی بات کرتے ہیں کیونکہ پیشے مشرقین مکہ نے بھی یہی باتیں کی تھی نا جانوروں کی جانوروں کی اور کھیتیوں کی باتیں کی آگے اللہ بھی جانوروں اور کھیتیوں کی باتیں کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور جانوروں میں شئے ہیں حمولتا جو بوجھوں کو اٹھاتے ہیں بوجھ اٹھاتے ہیں یعنی مال بردار جانور جیسے اونٹ ہو گیا اونٹ کے اوپر یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ٹرک کا کام دیتا تھا بڑا جو ٹرک ہوتا ہے جو ہمارا سمان ادھر سے ادھر لے کے جاتا ہے اس کا یہ کام دیتا تھا تو لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے جانور ہیں حمولتا بڑے جانور جو ہمارا بوجھ اٹھاتے ہیں ہمارا سمان اٹھاتے ہیں فرمایا جانوروں میں سے وہ ہیں وفرشا اور وہ بھی ہمارے پاس جانوروں میں سے کچھ جانور ہیں جو چھوٹے ہیں وفرشا چھوٹے عام جانور نارمل جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں فرمایا دیکھیں قرآن و حدیث کے اندر آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ تم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی بلکہ قرآن و حدیث کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ تم نے شیطان کے راستوں کی اس کی آوازوں کی اس کے وسوسوں کی اس کے خیالوں کی پیروی نہیں کرنی وَلَا تَتَّبِعُوا نَا تُم پیروی کرو کس چیز کی خطوات الشیطان شیطان کے راستوں کی اس کے خطوات کی اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبُ مُبِين انہو بے شک وہ لکم تمہارا ہے عدو مبین بہت واضح ترین دشمن تو حمولتن کا مطلب ہو گیا مال بردار جانور یعنی ایسا جانور جو بڑا ہوتا ہے وہ فرشن اور وہ جانور جو چھوٹے ہوتے ہیں جیسے بکری آگئی جیسے نارمل گائے وغیرہ آگئی بھینس وغیرہ آگئی اور اسی طرح سے بھیڑے وغیرہ آگئی تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے جانور تو اللہ نے جانوروں کی مختلف قسمیں بنائی ہیں جو ہمارا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں اور ہماری زیب و زینت کا ذریعہ بھی ہیں اور ہم کو گھروں میں بھی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ حمید ہے کہ یہ آپ کا آج کا جو سبق ہے آپ تک میں نے کوشش کی ہے کہ میں بہت اختصار کے ساتھ دیکھیں دو چیزیں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی نمبر ایک تو یا تو یہ ہوگا کہ میں تھوڑا اپنی سپیڈ کو بڑھاؤں اور آپ لوگوں